ملک بھر میام انتخابات آٹھ فرپری دو ہزار چوبیس کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تاری جنرل نے بھی صدر ممنکت کے دستخط چودہ منٹس پیش کر دیے کہا الیکشن کمیشن نے انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا امید کرتے ہیں آئندہ ایسے صورتحال پیدا نہیں ہوگی چیف جسٹس نے اس افسار کیا سب خوش ہیں کسی کو اعتراض تو نہیں فریقین کے وقلہ نے کہا ہم سب خوش ہیں کسی کو اعتراض نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم نامی میں کہا صدر مملکت اور الیکشن کمیشن غیر سوڑی طور پر معاملہ عدالت میں رائے عدالت نے صرف سہولت کاری کا کردار ادا کیا اگر صدر مملکت کو مشورہ درکار تھا تو وہ آٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ آ سکتے تھے سینٹ کے جلاس میں بھی الیکشن کی تاریخ کا خیر مقدار سینٹر شہزاد وصیب نے کہا سب کو یقصہ مواقع ملنے چاہیے الیکشن جو میں حساب پر بھی ہوتا ہے جو میں حشر پر بھی سینٹر ساگدار بولے آئین کہتا ہے الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے ہمیں باقی شکوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے مردم شماری ہو جائے تو نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں ہم بھی نوے دن میں الیکشن چاہتے ہیں لیکن اس کا تعلق پنڈنگ سے ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو اسی پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس سرپن ہزار کی نفسیاتی حد پار کر گیا انٹر بینک میں ڈالر بھی اٹھارہ پیسے سستا دو سو تراثی روپے پچھس پیسے کی ستا پر ٹریڈ ڈیڑا اسماعیل خان میں ٹانک اڈے قریب دھماں کا پانچ افراد جام بہت متابدت زخمی ہوئے حلاق علاقے میں شدید فائرنگ پولیس اور رسکیو دارے موقع پر پہنچ گئے غیر قانونی موقعیم تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کراچی میں پولیس کی بھاری نفری بستی گنا منڈی میں داخل گھر گھر تلاشی کا عمل جاری اسلام آباد سے وطن واپس جانے والے افغان شہریوں کا سامان واپس نہ کرنے کی شکایت آئی جی نے اسے چھو تھانا شالی مار ایڈمن آفیسر اور اے ایس آئی کو موکل کر دیا حکومت کا علامہ محمد اقوال کی یومے پیداش پر سرکاری چھٹی کا اعلان کابینار ڈیویشن نے اقوال ڈے کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نو نویمبر بروز جمعیرات کو ملک بھر میں عام تاتیل ہوگی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے شرمن زکا شرف اقتدار میں رہیں گے یا نہیں فیصلہ بہتر گھنٹے میں ہو جائے گا زکا شرف کی مینجمنٹ کمیٹی کے میاد پانچ نویمبر کو ختم ہو رہی ہے سابق کپتان شاہید آفریدی کی نگرام وزیراعظم پاکستان سے ملاقات پاکستان پرکٹ کی بہتری کے لیے امنی طور پر میدان میں آنے کی درخواست پاکستان